یہ راہ جی ہمارا پچاس انڈوں کا انکو بیٹر اس میں ابھی جو نمی ہے وہ ہے سکتی سیون پرسنٹ اور ٹمپریچر یہاں پر تھارٹی سکس پوائنٹ سیون ڈگری سنٹی گریڈ بتا رہے اور یہاں پر تھارٹی سیون پوائنٹ فور ڈگری سنٹی گریڈ یہ تھوڑا سا ان کا ڈیفرنس رہتا ہے ابھی اوپر بھی جو ہے تھارٹی سکس پوائنٹ نائن ہو گیا ہے یہ آگے پیچھے تھوڑا سا چلتا رہتا ہے تو جب یہ تھارٹی سیون پوائنٹ ایٹ پر پہنچے گا یہاں سے دیکھنا ابھی آپ تو بل باف ہو جائیں گے یہ بل باف ہو گئے ہیں اور جب یہ ٹمپریچر تھارٹی سیون پوائنٹ ون ڈگری سنٹی گریڈ پر آئے گا تو دوبارہ بلب آن ہو جائیں گے تو یہ ابھی اس کو اوپن کرتا ہوں میں اس میں ابھی میں ایکس کو روٹیٹ کرنے والا ہوں میں دن میں دو بار روٹیشن کرتا ہوں پارا گھنٹے کے بعد تقریباً روٹیشن کرتا ہوں میں تو یہ انڈے کی اوپر میں نے لس کا نشان لگایا ہو گیا ہے اور دوسری طرف مائنس کا تو یہ اس طرح سے میں ان کو جلدی جلدی روٹیٹ کر دیکھا ہوں سارے انڈے روٹیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں پھر یہ دیکھیں جی سارے انڈے میں نے روٹیٹ کر دیئے ہیں اور یہ جو ٹمپریچر والا سنسر ہے یہ والا یہ بلیک والا اس کو انڈے سے بلکل تھوڑا سالکے سے فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور یہ دوسرا سفید والا جو ہے یہ ایمیڈیٹی کا سنسر ہے اس میں پانی جو ہے میں نے نیچے دو پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ان دو پلیٹوں میں میں نے پانی رکھا ہوا ہے انکو بیٹر کا کھل ہوئی تقریباً دو تین منٹ ہو گئی ہیں ابھی نمی آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس فیصد ہو گئی ہے وہ ٹمپریچر بھی تھارٹی وان پوائنٹ نائن ڈگری پر ہے تو ابھی میں اس کو بند کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ ایک مزے کی بات شیئر کروں جب انڈے رکھے ہوئے تقریباً پانچ دن گزرے تو اس دن تقریباً صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک لائٹ جو ہے وہ آف رہی ہماری شاید بجلی کا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو یہ تقریباً یہ تقریباً بنتے ہیں نو گھنٹے نو گھنٹے ہماری جو لائٹ ہے وہ آف رہی اور اس دوران میرے پاس کوئی دوسرا اس کا عذریہ نہیں تھا تو یہ انکو بیٹر بھی بالکل آف رہا ہے نو گھنٹے تھا کہ یہ انکو بیٹر باندھ رہا ہے اور اس سے پچھلے دن تقریباً تین گھنٹے انکو بیٹر جو ہے باندھ رہا ہے تو ابھی اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریزلٹ بھی شیئر کروں گا ایک ایسا ریزلٹ دیتا ہے یہ کیونکہ لائٹ بہت زیادہ آف ہوئی ہے تو امید اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اسی ویڈیو میں تقریباً وہ ایڈیٹنگ کر کے پھر میں آپ لوگ کو میں اسی ویڈیو میں دکھا دوں گا تو یہ دوستو آج انکو بیٹر میں ایکز کے تقریباً اٹھار ماہ دن ہے اٹھارا دن آج پوری ہو جائیں گے اور آج سے میں نے اس کی جو روٹیشن ہے وہ باندھ کر دیئے اٹھارا دن تک روٹیشن کرنی ہوتی ہے دن میں کم سے کم دو مرتبہ اور اٹھارا دن کے بعد روٹیشن نہیں کرنی چاہیے تو آج سے میں نے ان کی روٹیشن روک دیئے اور مشین کو زیادہ اب کھولنا بھی نہیں ہے میں نے تاں کہ ایکز کو زیادہ سے زیادہ ہمیڈیٹی اور ٹمپریچر آسانی سے پہنچ سکے ہمیڈیٹی جو ہے وہ آخری دنوں میں تقریباً ستر سے اوپر ہونی چاہیے ستر سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شیلس سے وہ سخت رہ جاتا ہے اور جو چوزہ ہوتا ہے اس کو نکلنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے ان کے بیٹر کے اوپر میں نے ایک کمبر سی ڈالی ہوئی ہے میں نے کہا چلیں ٹھانڈے تھوڑے ایسے شاید گرم رہے تو میں نے دل کو سلی دینے کے لیے یہ ڈال دی ہے آپ بھی اگر ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی میں نے ویسے جو ہے اس کی اوپر ڈالی ہوئی ہے یہ کمبر سی اور پھر جو ہے اس کا ریزلٹ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے شاتھ میں شیئر کروں گا آج 18 دن ہے تو تقریباً 20 دن یا 21 دن کے بعد چوزے نکلیں گے تو جو ہی چوزے نکلیں گے وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا آج دوستو مشین کا جو ہے 20 دن پورے ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ انڈے پہ کلکی سی چھوٹا آگئی یہ ہے کنجباً اور یہ ادھر بھی ہے انشاءاللہ آج امید ہیچنگ ہو جائے گی وہ کچھ دیر بعد پھر دیکھتے ہیں باقی انڈوں کو بھی یہ بھلے انڈے پر بھی ہے یہ دیکھیں جی ایک 20 دن ہے آج اور ابھی یہ چوزے یہ نکل رہی ہے ابھی تقریباً 6 انڈوں پر جو ہے وہ اس طرح سے سکریچ آگئی ہیں باقی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستو آج 25 دن شروع ہو گیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی یہ دیکھیں جی یہ رات کو تقریباً 17 چوزے نکل چکے ہیں اور ابھی یہ کچھ ایک سے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ مشین نے بہت ہی پیار ریزیلٹ دی گئے اتنے زیادہ ٹائم بجلی بند ہونے کے بعد بھی مشین کا ریزیلٹ بہت اچھا نکل ہے کچھ دیر کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی ایک نیا ویڈیو کلپ بنا کر شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا ریزیلٹ ملے اسلام علیکم دوستو آج 22 دن جو ہے یہ پورا ہو گئے ابھی رات ہے تو یہ چوزے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ اکتیس چوزے چالیس میں سے نکل چکے ہیں اور ابھی یہ تین چار انڈے جو ہیں اور بھی ان کو کریک پڑی ہوئے ہیں تو صبح تک چھوڑتے ہیں ان کے آگے یہ مینے ادھر ہی تھوڑی سے یہ فیڈ ڈال دی ہے اور ان کو پانی بھی مینے پلا دی ہے سب کو ماشاءاللہ بہت سیحت مند چوزے نکلیں تو صبح پھر میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستو اچینج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میرے پاس جو بروڈر تھا وہ تھوڑا بڑا ہے میں نے خود ہی بنائے اس میں میں نے صرف ایک بھالپ لے جائے ہوئے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ پچیس سیو پاہ اپر نہیں جا رہا تھا تو چوزوں کو پہلے دنوں میں جو ہے وہ تقریباً تیس سے اوپر رکھنا چاہیے ٹمپریچر اس لئے میں نے ان کو ابھی انکوبیٹر میں ہی رکھ دی ہے اس میں نیچے گتا بغیرہ ڈال کر اسی میں رکھ دی ہے چونتیس چوزے جو ہیں وہ نکلے ہیں چھے انڈے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور ایک چوزہ جو تھا وہ مر گیا ہے پتہ نہیں نکل ہے تو باقی چیزوں نے اس کے اوپر پاؤں وغیرہ رکھا ہوگا تو وہ مر گیا ایک یہ دیکھیں ابھی یہ تینتیس ہیں ایک مر گیا ہے اور بکایا ہے پیچھے تینتیس رہ گئیں ٹمپریچر میں نے چونتیس رکھا ہوگا ہے ان کا ابھی میں نے اس کو کھولا ہے تو یہ ستائیس پر آگئے فین جو ہے وہ بھی میں نے بند کر دی ہے ایک اور چیز آپ کو دکھا ہوں یہ فین کی نیچے میں نے باٹل جو ہے وہ کارٹ کے لگائی ہوئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈوں پر نہیں پڑتی نا اس باٹل کے ساتھ وات کرا کر ادھر ادھر ہو جاتی ہے انڈوں پر ڈائریکٹ نہیں جاتی تو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ بجلی جو ہے وہ نو گھنٹے بند ہوئی تھی ایک دن اور اس سے پچھلے دن تین گھنٹے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریزائلٹ جو نکلے ہیں مشین کا چالیس میں سے چونتیس انڈے جو ہیں وہ آیا چکوئی ہیں تو باقی جو انڈے جو ہیں وہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے شاید فرٹائل نہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن مشین نے جو ریزائلٹ دیا ہے وہ بہت پیارا دیا ہے 90% پلاس ریزائلٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین نے دیا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں بجلی وغیرہ بند ہونے سے ایشو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے سامنے تو ایکز رکھے ہوئے تقریباً پانچ دن گزرے تھے جب بجلی نو گھنٹے باند ہوئی ہے تو زیادہ مسئلہ نہیں بنا دیکھ لیں آپ مسئلہ بلکہ بنا ہی نہیں ہے کچھ بھی چونتے سنڈے جو ہم آئے چھو چکی ہیں زیادہ زیادہ اور زیادہ 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 موسیقی